جو ٹوٹلی جاہل ہے اس کو لما بنا لیا تو ایسے لوگوں سے دینڈ سیکھیں گے تو ہوگا کیا ہوگا یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ایک دوست نے وہ جمع کی چیزیں چالیس کے قریب چیزیں ہیں جن کو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے اور جب میں یہ بیان کروں گا تو آپ ہر بندہ کہے گا یار ہاں سنیا تصمی ہے یہ تو ہمارے گھر میں بھی بات ہوئی تھی یہ تو فلان بندہ بھی کہہ رہا تھا یہ تو فلان قضن بھی کہہ رہا تھا یعنی وہ چیزیں ایسی پھیلی اور اللہ کے رسول نے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں کہی کس جرت کے ساتھ یہ مفقرین نے اسلام کس جرت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا تو آپ نے فرمایا کیا ہے من قذب علی متعمدن جس نے جان بوجھ کر میرا نام لے کر جھوٹ بولا اور میں نے وہ بات کی نہ ہو اور کہے اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ سمجھ لے اس کا ٹکانہ جہنم ہے تو وہ علم جو انہوں نے پھلایا ہے ایسے سکالروں نے ایسے دانشوروں نے اور جو نیٹ پر چل رہا ہے ہمارے ایک دوست نے وہ ساری چیزیں جمع کر کے ایک پوسٹ بنائی کہ یہ دیکھیں یہ یہ وہ جھوٹ ہیں جو ہر گھر میں پائے جاتے ہیں ہر گھر میں بولے جاتے ہیں ہر گھر میں ڈرائی آ جاتا ہے کہ اللہ کرسول نے یہ کہا ہے حالانکہ وہ نہیں کہا تو ان میں سے ایک لمبی عدیث بنائی ہے کہ یہ یہ کام اگر آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں رزق بند ہو جائے گا آپ کے گھر میں فقر و فقہ آ جائے گا آپ کے گھر میں گربت آ جائے گی آپ کے گھر میں بے برکتی آ جائے گی حالانکہ اللہ کے نبی نے وہ نہیں فرمایا تو برائے میرے بانی یہ جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں جاک کے سننا وہ نہ ہو کہ کل میرا مشہور ہو جائے گا پٹی صاحب نے بھی کیا سی حالانکہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان سکالوں کے پھلائے ہوئے جھوٹ ہیں اللہ کے نبی نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ یہ کام ہوئے تو تمہارے گھر میں گربت آ جائے گی بے برکتی آ جائے گی فقر و فقہ آ جائے گا ان میں سے پہلا کام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گسل خانے میں پشاب کرے تو اس گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے گربت آ جاتی ہے میں نے دیکھے ایسے گسل خانے کہ انہوں نے گسل خانہ بنایا ہے شاور لگایا ہے لیکن کموڑ جو ہے وہ چار فٹ اونچا لگایا ہے وہ بقیدہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا کے بیٹھنا پڑا وجہ کیا ہے وجہ یہی کہ سکالر صاحب نے کہا کہ واش روم میں پشاب کرو گے تو گھر میں گربت آ جائے گی تو اب اس کا حال کیا ہے کہتے ہیں جی حال یہ ہے کہ کموڑ اتنا اونچا لگاؤ کہ وہ واش روم سے الگ ہو جائے تو اس کو الگ کرتے کرتے وہ سیڑھی اب بقیدہ لگانی پڑی چڑھ کے اوپر جا کے بیٹھو پہلے یہ سمجھے کہ نبی اللہ السلام کے دور میں واش روم ہوتے کیسے تھے کموڑ ہوتے تھے سیٹیں ہوتی تھی نہیں کچھی زمین تھی اور جہاں آپ چاہیں کھڑے ہو کر پردہ کریں اور نہا لیں یہ واش روم تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ یہ تھا کہ پشاب کے چھینٹوں سے بچو پشاب کرتے ہوئے سنجا کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے کپڑے سمیٹھتے ہوئے آپ کے جسم پر پشاب کے قطرے نہیں پڑنے چاہیں اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جو پرانی بنی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے ابھی بھی وہی کی ذریعہ بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے ایک ان میں چگل کھوڑتا لگائی بجائی ادھر سنی ادھر جا کے مسالہ لگایا اور دوسرا پشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا پشاب کے قطرے جسم پر لگ جاتے تھے اتنی بات ٹھیک ہے کہ پشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے اور آپ نے منع کیا فرمایا لا یبولن آہدکم فی مستحم میں ہی جہاں غسل کرو وہاں پشاب نہیں کرو تو آپ ذرا اس دور کے غسل کھانے کو ذہن میں رکھیں کہ کچھی مٹی ہے ریت ہے بجری ہے جہاں آپ نے غسل کرنا وہیں سیڈ پر آپ پشاب کریں اور پھر اٹھ کر غسل کرنے لگ جائیں پانی اوپر سے گرائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے چھیٹے پڑ جائیں دوبارہ پھر جسم پر اور اگر واش روم ہو آج کل کے جس طرح کہ آج کل سیٹ علیدہ ہے شاور علیدہ ہے کموڑ علیدہ ہے پشاب کے مکس ہونے کے چھیٹے اڑ کر جسم پر پڑھنے کا چانس ہی کوئی نہیں تو پھر اتنے تکلف کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ اس کو اونچہ بنائیں یا واش روم علیدہ بنائیں اور شاور لینے کے لیے کمرا وکھر بنائیں ایسی ضرورت کوئی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے جو انہوں نے پھلایا کہ اگر واش روم میں پشاب کیا تو اس گھر میں غربت آ جائے گی اس گھر میں بے برکتی آ جائے گی وہ رزق میں تنگی ہو جائے گی تو ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے